نوازکار سواگت آپ کا خبریں بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں ممتاز خان ہمیشہ کی طرح حاضر اس وقت اپنی بہت خاص پیشکش لے کر جس کا نام ہے خبر کی تہہ تک اپنی سکارکرم کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں تمام اہم خبروں کی تہہ تک پہنچے ان کی گہرائی آپ کو سمجھائیں کس خبر کے کس کے لیے کیا معنی ہے کیا اہمیت ہے یہ آپ تک پہنچا ہے اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے بیورو ہیڈز اور ہمارے تمام ساتھی تو چلی شروع ساتھ کرتے ہیں آج کے اس خاص کا ایکم کی سب سے پہلے مارچل کا روک کریں گے ہمارے بیورو دیش میں کرپٹو کرنسی ٹھگی کے معاملے میں کئی اپ ڈیٹ ہیں ایس ای ٹی نے بڑے اس طر پر اس معاملے کو لے کر چھا پیماری کی ہے ہمارے بیورو دیش میں ساتھ زلو میں چھا پیماری کی کار بائی کو انجام دیا گیا اس کے علاوہ پردیش سے باہر بھی پہتیش جگو پر سرچ آپریشن چلائے گیا ہے آروپیور سندگتوں کے چکانوں پر تلاش کی گئی ہمارچل کی کانگڑا منڈی چمبہ اور اونہ میں تلاشی ابھیان چلائے گیا مائی ہمیرپور بلاسپور سولن کے بددی اور پنجاب اور چندگر میں چھاپ اماری کی گئی مائی کرپٹو سکیم سے جڑے ڈاکیومنٹ سمیت کا ایمہ تپون سبوت اکٹھے کیے گئے اس دوران اور ہمارے بیروہیڈ شملا سے پردیپ تھاکور سیدھے مرسا جوڑ چکے اس خبر پر پردیپ پچھلے کئی روز سے کرپٹو کو لے کر تھگی کا ایماملہ سرخیوں میں ہمارچل بردیش میں اور اب اسے لے کر بڑی کاروائی کنجام دیا گیا ہے ساتھ زلوں میں چھاپ اماری کی گئی ہے سوبی کے باہر بھی سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے بتائیے کیا اپڈیٹ ہے اس ماملے میں پردیپ کیا کیا کاروائی اب تک کی گئی بلکل مومتاز دیکھئے ہمارچل میں یہ بات اب سامنے آ گئی ہے کہ بڑے سر پر سرپٹو سکیم ہوا ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں اور جن لوگوں نے پیسہ لگایا ان کا پیسہ بھی دوبا ہے حالانکہ جان چپ چل رہی ہے سائیٹی ہمارچل پردیش پولیس نے بنا دی ہے اور پچھلے کل سائیٹی نے پینتیس الگ الگ تھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے ایک ساتھ کے چھاپے ماری ہوئی ہے جس میں ناکیول جو آروپی ہیں ان کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی بلکہ جو سندگد ہیں ان کے پوشتاش بھی ہوئی ہے ان کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے ماری کی گئی ہے ہمارچل پردیش کی بات کریں تو ساتھ جلے اس میں آتے ہیں اور اس میں کانگرا کی بات کریں منڈی کی بات کریں ہمیرپور کی بات کریں ان جلوں میں بڑے سرپر چھاپے ماری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور چنڈگر میں بھی چھاپے ماری ہوئی ہے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو ہیماشل پردیش میں جو مکھا سرگنا ہیں جو اس سکیم میں سب سے پہلے سنلپ ہوئے ہیں ان لوگوں نے چنڈگر پنجاب میں پرپرٹیز خیدی ہیں پھیٹ پر لیے ہیں تو تمام جو کرپٹو سکیم سے جڑے ہوئے جو دس سابیز ہیں وہ اکٹھے کرنے کی کوشش سے پک پولیس کر رہی ہے اور جو لیندین ہوا ہے اس کی بھی پوری جانچ پرتال کی جاری ہے اس نے جوڑے ڈاکٹیمنٹس بھی کچھا کیے گئے ہیں کچھ باہن بھی ضبط کیے گئے ہیں یہ بات بھی نکل کر سامنے آئی ہے اور اس میں ہیماشل پردیش پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی بھی ساتھ آپٹیشن جاری ہے الگ الگ خانوں پر یہ چھاپے ماری کی جاری ہے کیونکہ ماملہ بڑا ہے سمبیدنچیل ہے ایسے میں پھونک پھونک کر قدم پولیس رکھ رہی ہے جو سائی ٹی بنائی گئی ہے پردیش پولیس کی طرف سے اور اس میں جو اور بھی کئی آروپی سامنے آ سکتے ہیں اور جیسے جیسے یہ جانچ کا دائرہ بڑے گا اس میں اور بھی لوگ سننفت پائے جا سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہیماشل پردیش میں یہ کرپٹو کرنسی سے جوڑی مہا شگی ہوئی ہے اس میں ایک کروڑو روپے کی شگی ہوئی ہے اور یہ بھی ایک انمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ دو سو کروڑ کے پار بھی جا سکتی ہے اس نے بڑے سر پر کرپٹو سکیم یہاں پر ہوا ہے اور اس میں فرضی ویب سائٹ بنا کر لوگوں کے پیسے ایٹھے گئے اور اس کے بعد ان کو سبزباگ دکھائے گئے انہیں بڑے بڑے سپنے دکھائے گئے کہ ان کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا دو مہینے میں ڈبل ہو جائے گا چھے مہینے میں ڈبل ہو جائے گا اس طرح سے جو ملٹی لیول مارکٹنگ ہوتی ہے اس کو ایک آدھار بنا کر اس کو ذریعہ بنا کر اس پورے کام کو انجام دیا گیا ہے تو جانچ ابھی چل رہی ہے اور اس میں کئی اور بھی آروپی سندگ ان کے پوچھتاچ ہونی ہے ان پر نظریں گڑائے ہیں پولیس بیٹھی ہوئی لیکن اب کیونکہ جانچ کا دائرہ پردیس سے باہر بڑھ گیا ہے یعنی پردیس سے باہر بھی اب خیفتو سکیم سے جڑے ہوئے جو سندگ ہیں ان کی چھانبین کی جا رہی ہے ان کے چھانوں پر جا رہی ہے پولیس اور ان سے دستاویز لے رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے ردیب ابھی تک ایس آئیٹی نے جو دستاویز حاصل کی ہیں شاپ اماری اور سرچ آپریشن کے دوران کیا ان سے اس معاملے کے خلاصے میں مدد مل سکتی ہے ابھی تک جو کچھ ایس آئیٹی کے ہاتھ لگا ہے بلکل دیکھئے جو ایس آئیٹی کے ہاتھ اس وقت لگا ہے اس میں پولیس مکھیالے کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے اور ایس آئیٹی نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ جو ابھی اس رپٹو پرنسی سے جڑیا ہوا لیندین ہوا ہے اس سے جڑے مہتپون سبوت ہمیں ملے ہیں جو آنے والے سمیہ میں پورے اس معاملے سے پٹاک شیپ کرنے میں مدد پولیس کی کریں گے تو یہ مان کر چل سکتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی چیزیں پولیس کی ہاتھ میں لگی ہیں اور کیسے شروعات اس کی ہوئی ہے کیونکہ مکھیا سرگنا مندی کا بتایا جا رہا ہے جس کے بارے میں جانکار یہ ہے کہ وہ بھی دیش بھاگ گیا ہے اب ہیماچل پولیس کیندری ایجنسیوں سے سمپر کر کے اس بیقتی کو بھی بھارت لانے کی کوشش کرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مکھیا آروپی ہیں بڑے آروپی ہیں جو مندی جلہ سے تعلق رکھتے ہیں کچھ ہمیرپور سے ہیں کچھ کانگرا سے ہیں تو ایسے میں یہ جو معاملہ ہے وہ لگاتات بڑھ رہا ہے اور اس میں کئی بڑے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن جو ابھی شروعاتی جانچ میں جیسے جیسے شیکائطیں آ رہی ہیں اس میں یہی باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی جمع پونجی کو بھی کرپکرنسی میں لگا دیا اور اب اس پیسے کو بھی گواں ویتے ہیں حالانکہ پولیس کی طرف سے اب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اس طرح کے کوئی بھی جانچیں دیتا ہے کوئی بھی اس طرح سے آپ کو سبزباغ دکھاتا ہے کہ پیسہ دبل ہو جائے گا تو اس میں بلکل بھی بشباس نہ کریں اور اس میں پیسہ نہ لگائیں لیکن ابھی کیونکہ کئی لوگوں کا پیسہ ڈوب چکا ہے اور اب جب سارے آروپی جن جو آروپی ہیں اس میں کچھ لوگوں کی گفتاری اب اس میں ہوئی ہیں اور کچھ سندگ بھی ہیں تو جب یہ ساری چیزیں پولیس ساری کریوں کو جوڑے گی اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کی جو پیسہ لوگوں کا جا چکا ہے اس دل کو میں وہ کیسے باپیس آتا ہے پردیپ کچھ چھوٹا ماملہ نہیں ہے ایک تو پوری کی پوری پنچات کے 80% لوگوں کے ساتھ ہی ٹھگی کر دی گئی ہے کرپٹو کے نام پر اکیلے منڈی زون میں 40 شکایتیں درج کی گئی ہے اور ہماشر میں اس ماملوں نے اچانک سے سورکیاں بھی نہیں بٹھو رہی ہیں اس سے پہلے کئی سالوں سے ماملہ چلے آرہا ہے لیکن لگ رہا ہے پردیپ جس طرح سے آپ نے تمام تفصیل سانجھا کی ہیں ہمارے درشکوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کہ یہ ماملہ ابھی کافی گمبیر ہو چکا ہے ہماشر بھدیش میں بلکہ دیکھئے کافی گمبیر ہو چکا ہے اور ایسے میں پولیس کی اب کوشش کر رہی ہے کہ اس سے جڑی جو جانکاری جو زیادہ سارجنک نہ ہو تاکہ جو سندگز ہیں وہ بھاگ نہ پائیں لیکن یہ باتیں سامنے باہر نکل کر سامنے آئی ہے لیکن کیونکہ جانچ ابھی چل رہی ہے ہو سکتا یہ سنکھیا بڑھ بھی جائے اور جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک پوری پنچائی جو ہے اس میں انہوں نے پیسہ اس میں لگایا تھا تو یہ سارا کا سارا جو کام ہے وہ LML جو ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے اس کے ذریعے کیا گیا اس میں جو بیقتی لوگوں سے پیسہ لے رہا تھا اس کو بھی اس میں کمیشن سکتی گئی تھی اور اس میں وہ اس کو تارگیر تھا کہ ایک بیقتی اگر اپنے ساتھ تین لوگوں کو پانچ لوگوں کو جوڑے گا تو اس کو اتنا اس کا انسینٹی ملے گا اور پھر وہ جو پانچ لوگ آگے آگے پانچ پانچ لوگوں کو جوڑتے ہیں تو انہیں بھی انسینٹی ملے گا تو اس طرح سے بڑا سنیے جس لکے سے یہ کام ہوا ہے لیکن اب کیونکہ یہ کھلاسہ ہو گیا ہے کہ یہ بڑا سکیم ہے اب ایسائی تی جو ابھی شیخ دولر ہیں ہمارچ آئی پی ایس صدیقاری ہیں ان کی نیتستوں میں یہ ایسائی تی بنی ہے جو چھاپے ماری کا دور اس مقت چلا ہوا ہے اور اس میں بہت ساری پرتے اس سکیم سے جوڑی ہوئی آنے والے دنوں میں کھل سکتی ہیں شکریہ آپ کا پردیپ اس تمام اہم جانکاری کے لیے اور اس خبر کی تہتوک جانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اس بیچ ہم رہو تک کا روک کریں گے ہریانہ کے رو تک میں بیجی پی کا پرنا پرمک سمیلن ہوگا آج اور مہم بیدھان سبا شیتری کے لیے آج اس پرنا پرمک سمیلن کا آجن کیا جائے گا اس دوران بیجی پی کے پردیش پرباری بپلک دیب اور بیجی پی کے پردیش ادھیاکش اوپی دھنکر اس سمیلن میں شامل ہوں گے پارٹی کے کئی ورشت نیتہ بھی سمیلن میں شرکت کریں گے رو تک سے ہمارے بیورو ہیڈ دیویندر دانگی اس خبر پر بنے ہوئے دیویندر رو تک میں آج کئی خاص سکارکرم ہونے والے ہیں اس بیچارج بیجی پی کا پرنا پرمک سمیلن بھی ہوگا رو تک میں مہم بیدھان سبا کے لیے خاص طور پر بپلک دیو اوپی دھنکر اس میں شرکت کریں گے کس وقت اس خبر پر کی شروعات ہوگی دیویندر تفصیل سے بتائیے اور کون کون اس میں شامل ہوگا جی ممتاز دیکھیں بتا دوں درسکوں کو میں اپ ڈیٹ کر دی اس معاملہ ہم کی جو بیجی پی کا جو مہم بیدھان سبا شیطر کا پناہ پر مقسم میں لینے وہ ابھی تک نہیں ہو پایا تھا اور اس کے لیے آج کا سیڈل تیک کیا گیا اس سے پہلے سامپلا روتک کی بات کریں یا کلانور کی بات کریں تو جو روتک سنسدی چھیتر ہے چاہے جھجر اس میں شامل ہو تو باقی جگہوں پر تقریباً پناہ پر مقسم میں لن ہو چکے ہیں سمپن ہو چکے ہیں اور آج جو ہے وہ نمبر ہے مہم ویدانسپا شیطر کا اس کے لیے مہم میں ویباستہ کی گئی ہے مہم چوبیشی کا جو اتیاسک چبوترہ جو ہے جس کا کافی راجنیتی کا ساماجک روپ سے دیکھیں دونوں طرح سے کافی بڑا مہتب ہے وہاں سے شروعات کوئی بھی ہوتی ہے مہم چوبیشی کے اتیاسک چبوترہ سے تو مانا جاتا شب مانا جاتا اسے اور وہیں پر یہ پرناہ پرمکس ملناز رکھا گیا ہے اور مانے یہ جا رہا کہ اس میں اومپرکاس دھنکھڑ جو بھاجبہ کے پردیش سردیکس ہیں وہ تو ہوں گے ہی اس کے علاوہ جو ہریانا پرباری ہیں موکھے منتری بپلپ دیو وہ بھی پہنچیں گے ان کے ساتھ جو بی جے پی اتمام آلہ جو نیتا ہیں پردیش کی بات کریں تو کئی بڑے چہرے آج یہاں پر نجر آ سکتے ہیں اس کاری کرم کی ادیقش تھا جو ہیں وہ مہم سے بھاجبہ کے پرانے نیتا رہے ہیں سمشیر خرکڑا ان کی وائف ہیں ان کی دھن پتنیاں وہ کریں گی اور اس کی تیاریوں کہ جہاں تک بات ہے تو آس پاس کے سب ہی گاؤں میں کئی دن سے رادہ ہے علاوہ خاص طور سے جو سمشیر خرکڑا کی وائف ہیں وہ سکری ہیں سمشیر خود بھی دورے کر رہے ہیں اور مانے جا رہا ہے کہ دو پیر بار ہو جائے گا آس پاس تک یہ کاری کرم شروع ہو پائے گا ابھی تک کہ اگر دیکھیں تو کیونکہ مہم ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے یہ مانا جاتا ہے کہ راز نیتک ہوا جو چلتی ہے آریانہ میں وہ مہم کوئی پولٹیکل کیپٹل کا کبھی خطاب دیا جاتا تھا کبھی بی بی سی لندن سے مہم کی خبریں آتی تھی اس کے بعد مہم کانڈ ہوا تمام چیزیں ہوئیں اور مہم ہمیسا چرچہ میں رہا ہے حالانکہ مہم میں کمل کھلانے کی لمبے سمیہ سے بھاجپا پریاس میں ہے لیکن تمام پریاسوں کے بوجود ابھی تک مہم سے بھاجپا کو وہ سکسس وہ کامیابی نہیں مل پائی ہے کہ بھاجپا کا کوئی ویدھائک وہاں سے ویدھان سبا تک کی دہلیج تک مہنسا لیکن اس بار کیونکہ پچھلی دفعہ بھی سمسر کھرکڑا نے خود چناؤ لڑا تھا حالانکہ وہ نردلی ویدھائک بلراج کنڈو سے کئی ہزار کے متوں کے انتر سے ہار گئے تھے تو اس بار لگاتار وہ ہلکے میں سکری ہیں تو شاید کہیں کہیں یہی ہے کہ پرانا جو کمی رہے گی ان سے جو دور کر کے مہم سے دوبارہ نئے سرے سے جو جھٹے اور مانائے جا رہا ہے کہ آج کا جو کرکرم ہوگا اس کی سفلتہ کافیت تک آگے کہ اس کی دشا اور دسا دونوں چیزیں تیہ کرے گی منتاز دیبیندر آپ بنیرے ہمارے ساتھی کو اور اہم خبر کا رخ روح تک سے ہی دیش ادیقش اس میں شامل ہوں گے ساتھی کانگریس کے راجستبات سانسو ڈپندہ ڈا بھی اس کارکرم مشرکت کریں گے کانگریس کے کئی ویدھائیت بھی اس کارکرم میں موجود رہنے والے دیبیندر دانگی ہمارے بیورو بنیوہ ہمارے ساتھ ان کا رکھ کرتے ہیں دیبیندر ان دنوں جاتی کو لے کر کافی سرگرمیاں تیز ہیں پورے دیش میں جب سے بیہار نے جاتی کر جنگڑنا لگائی ہے تب سے کروائی ہے تب سے لے کر تو اب تک نہ صرف اس پر چرچائے ہو رہی ہیں بلکہ تمام پارٹیوں نے اپنی سٹرائٹیجی اپنی رنڈنیتی بھی بدل لیے اب رو تک میں برامن سمیلن کا آئیو جن کیا جارہا اس میں موکہ حتیتی کے طور پر پور موکہ منتری بھوپین سنگھ ڈا شرکت کر رہے ہیں کانگریس کے کئی چہرے اس میں شامل ہوں گے کیسے جائیں گے اس خبر کی اطاعت تک دیویندر ذرا راجنیتک پہلو کے حوالے سے اس کو سمجھائی جی ممتاز دیکھیں رو تک میں آج برامن سمیلن ہوگا اور اس میں خاص طور سے پورو موکہ منتری نیتا پرتبخ جو بھوپیندر سنگھ ڈا ہے کانگریسی ڈیگج ہیں ان کا سنبان کیا جائے گا ان کے بیٹے ہیں پہلے یہاں تین بار سنسد کے سانسدر ہیں اور فلال راجسوا سانسدر دیپیندر سنگھ ڈا وہ رہیں گے ان کے علاوہ جو ادھے بھان ہیں پردیس ادھیکس ہیں PCC کے چیئر پرسن ہیں پردیس کانگریس کمیٹی کے ان تینوں لوگوں کا سمان سمہروں کا کاریکرم آج رکھا گیا رو تک کے رو تک میں جو مہرشی دیانند وشو ویڈی آلے جو وہاں پر ٹیکر اور اوڈیٹوریوم میں یہ کاریکرم رکھا گیا حالانکہ سمیہ صبح گیارہ اب جگہ قریب کا رہے گا لیکن میرا امانہ کی بارہ ساڑھے بارہ اب جتک یہ کاریکرم شروع ہو پائے گا اور بھانہ سمیلن ہے اس کی ادھیکس تا جو کاریکرم کی ہے وہ کلدی وطس کرنے والے ہیں جو بادلی سے کانگریس کے ہی ویڈائک ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جو روتک سے شہری ویڈائک ہیں بی بی بطرہ کافی پرانے نیتا مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو کلانور سے جو ویڈائک اس کنٹلا کا ٹک لگاتار ویڈائک بنتی آ رہی ہیں وہ بھی اس کاریکرم میں موجود رہیں گے اور تمام جو روتک سنسدی چھتر کے تہہ جو آٹھ نو جو ویڈانسوا چھتر آتے ہیں وہاں پر جو جو بھی کانگریس کے ویڈائک چھنے گے سب بھی اس کاریکرم میں موجود رہیں گے ایسا بلکل تیم آنا جا رہا ہے اور بات کریں جاتی کرن جاتی کرن جاتی کرنوں کی کیونکہ برامن سمیلن ہے سمان سمارو رکھا گیا ہے تو برامن سمیلن اس لیے بھی مہتوپورن ہو جاتا ہے مومتاز کی پچھلا جو سنسدی چناؤ ہوا تھا 2019 میں اس میں جو دیپندر سنگھ ہودا کے سامنے جو کنڈیڈیٹ بیجے پک طرف سے اتارے گئے تھے چناؤی میدان میں وہ تھے ڈوکٹر ارویند شرما اور ارویند شرما کے میدان میں آتے ہی یہ مقابلہ کافی روچک ہو گیا تھا کیونکہ جاتی کرنوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور پورا کاسٹ لائن پر 2019 کے الیکشن بٹ گیا تھا اور جس کا فائدہ بھی ارویند شرما کو ملا کافی جو برامن ووٹ بینک کانگریس کا پیٹ ووٹ بینک مانے جاتا تھا وہ شفٹ کر گیا تھا ارویند شرما کی طرف انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب کی بار بھپندر سنگھ ڈا کہیں ہیں دیپندر ڈا یا کانگریس پارٹی کوئی رسک یہاں پر نہیں لینا چاہیں گے اسی لئے باقاعدہ برامن سمیلن رکھا گیا ہے اور اس میں برامن سماز کے جو رتک سنسیدی چیتر جو ہے ان میں سے برامنوں کو خاص طور سے بلائے گیا ہے تاکہ ایک میسیج یہ دیا جا سکے برامن سماز کے آشیرواد جو ہے وہ پورو مکہ منطری بھپندر سنگھ اڈا دیپندر اڈا کانگریس پارٹی پر ہے یہ ایک میسیج دیا جا سکے تاکہ پچھلی بار جو خامیہ جب اگر اگر نکل کر کام کیا جا سکے اس کی جڑ میں اگر جائیں تو خبر کی تحق اگر بات کریں آپ کو لگتا ہے دیپندر آنے والے دنوں میں اور زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ان چیزوں کو ہر پارٹی نے اپنی رننیتی کو بدلہ ہے جاتیگت بنیاد پر باقاعدہ آپ پروگرامز کے نام میں اس طرح سے رکھے جا رہے ہیں تاکہ میسیج سافتور پر دیا جا سکے ووٹرز کو آم جنتا کو کسی طرح کی کوئی کشمکش ہی نہ رہے کوئی کنفیوزن ہی نہ رہے جی بلکل ممتاز دیکھیں آپ نے بلکل بڑی واضیب سوال اور واضیب بات کہی ہے کہ جاتی کا جو مہتو ہے وہ یہاں کی سیاست میں ہم بلکل بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور ہریانہ کی جہاں تک بات ہے تو خاص طور سے جاتی کا کافی بولبالا رہتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ بھاونا بلکی لوگوں میں بڑی ہے کارن چاہے کے علاوہ جو سب سے مہتو پونڈ چیز ہے وہ ہے جاتی اس کو کیٹیگرائز کر کے باقاعدہ ٹارگیٹ کرنے کے لیے پلیننگ کی جاتی ہے کہ کس جاتی کے کتنے ووٹر ہیں کیسے ان کو لباہیا جائے کیسے ان کو اپنی طرف آکرسیت کیا جائے کیسے ان مدداتا کا جو آشیرواد وہ لیا جائے یہ رنیتی ہر پارٹی اپناتی چاہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی چاہے اس میں چاہے بسپا کی بات کر لیجے چاہے اس میں کانگریس کی بات کر لیجی تو پیچھلا جو چنا ہوا 2019 جو چنا ہوا رو تک سنسدی چیتر کی اگر بات کریں ممتاز تو یہاں پر کاسٹ لائن پر یہ مجھے کہنے میں کوئی دورہ ہے نہیں کاسٹ لائن پر کافی بٹ گئے تھے لوگ ایسے سینریوں میں ایسے واتاورن میں کانگریس کو جو یہ کیے مانا جاتا تھا کہ بھپندر سنگھ اوڈا کا اجے دورگ ہے یہ تو ایسا ایک حل کا ہے کہ یہاں سے بھپندر سنگھ اوڈا کو مات ہی نہیں دی جا سکتی اس کے باوجود تین بار کے سانسد ان کے بیٹے کو جو ہاں یہاں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک بڑے ڈینٹ کے طور پر کانگریس پارٹی اور خاص طور سے بھپندر اوڈا گھوٹ کے لیے چیز دیکھی جاری تھی تو انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بار پہلے سے ہی کانگریس پارٹی شرننٹی پر کام کر رہی ہے خاص طور سے بھاڈپا کی طرف سے جو ہاں سمبھاؤنا یہ ہے کہ آگے بھی جو میدوار ہوں گے وہ ہی ریپیٹ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر روین سرما اور وہ پیچھلے دنوں چاہے پنہ پر مقسمیل ان کی بات روتک کیا پیچھلے دنوں جو دیکھشاند سمارو تھا وہاں بھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہی میدان ہوگا وہی گھوڑے ہوں گے وہی جنگ ہوگی تو اس کا مطلب کہیں کہیں ان کے پاس بھی میسیج ہے ٹھیک ہے دیویندر آپ نے میسیج دوروں طرف سے ہی مضبوطی سے دیا جا رہا ہے دیویندر دراصل اس خبر کی طرح تک بہت باریکی سے گئے آپ بہت شکریہ اس خبر کی اہمیت اپنے درشکوں تک پہنچانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات چیت کے لیے اس بیچ ہم پانی پر سے ایک بڑی اور افسوسنا خبر کر رکھ کر رہے کہ آمیکل ٹانک میں گرنے سے تین مزدوروں کی موت ہو گئی اور غصائی بھیڑ نے زوران ہنگامہ کیا شب لینے آئی ایمبولنس کے شیشے بھی توڑ دیئے بھیڑ نے فیکٹری کے باہر تناب کی ستی ہے ایس پی مائنک مشرا نے بھیڑ کو سنبھالا ہے فیکٹری میں ٹریکٹر ڈرائیور تھے مرنے والے تینوں مزدور پاری جنوں نے مالک پر تینوں کی ہتھیا کاروپ لگایا ہے فیکٹری مالک موقع سے پراد افسوسنا خادسہ پانی پر سے سامنا آئے ایک کیمیکل ٹانک میں گر جانے سے تین شرمیکوں کی موت ہو گئی فیلال حالات کافی تنا پور ابھی تو اس میں الگ الگ طریقے جانکاری آ رہی ہے جو پہلے جانکاری آئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ فیکٹری میں تین لوگ کی نیچے ایک سپٹک ٹانک جیسا بنا ہو گیا ہے وہاں پر گرنے سے موت ہو گئی جب گیس زیادہ ہونا کرنٹ پر گاؤں والے اور گھر پریوار والے آروپ لگا رہے ہیں کہ جو ہے ان کو مار کے اندر ڈالا گیا ہے جو کی سمبھاونا وغیرہ جو بھی ہے اس کے خلاف ان کی پوری شکایت پر مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس فیکٹری میں جتنے بھی لوگ تھے جو چوکٹی دار تھا جو سی سی ٹیو کیمرے وغیرہ لگے تھے جو بھی آروپ لگائیں گے ان سب پہ ہم بہت ہی گہنتہ سے جاج کریں گے کافی سیریس ماملہ ہے اور اگر یہ جس بھی طرح کا نیگلیجنس پائے جاتا ہے مہررز پائے جاتا ہے یہ سب جو گھے انیسٹیگیشن کافی ڈیپ لی ہوگی اس میں تین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور تینوں لوگوں کی بوڈی کو ابھی پوسٹ مارٹم کے لئے بھیدار گیا یہ درائیور تھی کیا تھا سر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ٹریکٹر وغیرہ ہے اس کے ڈرائیور تھے اور ٹریکٹر لے کے آتا تھے بوڈی اب تک نہیں نکل لی گئی اب تک بھی یہ کہ رہا ہے خارے سکوالے آئیں گے پھلینے آئیں گے اب تک کوئی نہیں نکال پایا انہوں نے کہ بول رہا ہے گیس کا بان نہ بھرکا ہاں بھئی گیس بن رہی گیس بن رہی ہلا ہمارے اس کو دبا دیا جائے گا ہمارے شاک ہے اس بات کا جو کہ اب تک ریش کونی ہویا ایک سی جن آلے بھی آ سکتے تھے ایک سی جن لگا کر ان کو اندر گس کے جب بھی نکال سکتے تھے جو کہ اب تک نہیں نکال لے گئے ہمارے ساتھ ہی پردیپ ریڈو اس قبر پر بنے ہوئے ہمارے ساتھ پردیپ ہم نے پہلے بھی آپ سے اس قبر کے حوالے سے تمام اپ ڈیٹ پہنچا ہے اپنے درشکوں کو یہ بے حد افسوسناک حادثہ یہاں ہوا ہے اس کیامیکل فیکٹری میں پردیپ پریجنو کاروپ ہے کہ انہوں نے اپنے پریوار کا بیٹا تو کھو دیا لیکن ابھی تک ڈیٹ باڈی بھی نہیں نکالی گئی ہے کیا آپ ڈیٹ ہیں کیا واقعی ابھی تک ڈیٹ باڈیز نہیں نکالی گئی ہیں کیا کہا جا رہا ہے پرشاسن کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے آپ بتائیے کیا صورتحال ہے وہاں پر دیکھئے دیرات کا یہ حادثہ تھا اس کے بعد جب سوچنا پولیس کو دی گئی تو پولیس صبح موقع پر پہنچی نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن پریجن اپنے تین لڑکے گوا چکے تھے تو کافی گسے میں تھے اس دوران ایمبولنس بھی جو شعب لینے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی اس میں توڑ پوڑ کی تو اس کے بعد اس پی مائک مشرا سوچنا پا کر موقع پر پہنچے اور جب یہ توڑ پوڑ ہو رہی تھی تو اسی بیچ اس پی مائک مشرا نے انہیں کافی سمجھایا اس کے بعد تمام لوگ مان گئے اور ڈیٹ بوڑی کی بات کرے تو اس پی کے آنے کے بعد پولیس کی طرف سے ڈیٹ بوڑی سیپٹک ٹینک سے نکال لی گئی اور سمانیہ سپتال کے پوش مائٹم ہاؤس میں رکھوا دی گئے پوش مائٹم ہم سے کچھ ہی دیر بعد ہونے والا ہے تو اس حادثے کا دیکھیں ہم ذکر کرنا چاہیں گے یہاں پر بلکل لاپروائی ہے فیکٹری مالک کی طرف سے کیونکہ جو سیپٹک ٹینک ہوتا ہے جو کیمیکل ہوتا ہے پرشاسن نے پوری طرح سے اس پر بین لگایا کہ وہ آپ ڈرین میں نہیں ڈال سکتے لیکن رات کے وقت فیکٹری کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اس کیمیکل کو ٹینکر میں بھر کے ساتھ لگتی ڈرین میں چوری چھپے ڈلواتے ہیں پرشاسن کی طرف سے روک بھی لگائی گئے ہے جی شکریہ پردیپ آپ کا اس جانکاری کے لیے ہمارے ساتھی پردیپ ریڈو تمام جانکاری دے رہے تھے میں پاریپت کے سب سوسنا خاص سے کیا بالی تمام خبروں کے ساتھ فلال خبر کی طے تک ہمارے اس خاص کارکرم میں اتنا ہی مجھے دیں اجازت لیکن تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہے خبریں بھی تک کے ساتھ